سچ نیوز نیٹورک دیکھنے والے تمام ناظرین کولون سلیمان کا پیار برا سلام پہنچے آئے نظر ڈالتے ہیں آج دن برکی کچھ اہم خبروں پر دو سابق وزراء اور ممبر پارلیمنٹ سرکاری ریاحش گاؤ سے بے دخل سات سابق ارکان قانون ساجہ کے جواب کا انتظار دو سابق وزراء ایک سابق ممبر پارلیمنٹ اور جمہو منسپل کارپوریشن کے ایک سابق میئر کو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے سرکاری ریاحش گاؤ سے بے دخل کر دیا قوائد کے مطابق ریاحش گاؤ کا حق دار نہ ہونے کے باوجود وہ انہیں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے لوگ سبا کی سیکیورٹی میں چوک خاتون سمیت چار گرپتار دو فرار مہمانوں کی گلیری کے لیے فلحال پاس جاری نہیں کیا جائے گا پارلیمنٹ کے سیکیورٹی میں ناکامی میں ملوش چھے افراد میں سے چار کو گرپتار کیا گیا ہے اور دو کے لیے تلاشی شروع کر دی گئی ہے یہ سبھی پارلیمنٹ کے حفاظت میں ناکامی کی ساجس میں ملوشت ہے پارلیمنٹ کے سیکیورٹی میں کوتاہی کے بعد لوگ سبا سیکیورٹری جنرل نے سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے وزراء داخلہ کو خط لکھا اور یا فیصلہ لیا کہ مہمانوں کی گلیری کے لیے کوئی پاس جاری نہیں کیا جائے گا والی میں شدید سردی کا زور برقرار سری نگر میں درجہ حرارن منفی پانچ اشریہ چار کشمیر میں سردی کی شدید لہر برقرار ہے سری نگر میں شابانہ درجہ حرارن منفی پانچ اشریہ چار ڈگری سنٹیگریر ریکارڈ کیا گیا پارلیمنٹ میں سیکیورٹی چوک آٹھ سیکیورٹی اہلکار موت تل پارلیمنٹ میں بودھ کے روز دو نوجوانوں کے لوگ سبا کے ایوان میں کودنے کے واقعے کے سلسلے میں لوگ سبا سیکیورٹی اہلکارو کو موت تل کر دیا عوامی مسائل سے متعلق مہانہ رپورٹس چیپ سیکیٹری کے دفتر میں جمع کرائے حکومت کی افسران کو ہدایت جمع کشمیر انتظامیہ نے ڈیپٹی کمیشنر سمیت افسران کو نچلی سطح پر لوگو تک پوچھنے عوامی مسائل سننے اور چیپ سیکیٹری کو مہانہ رپورٹ بھیجنے کا حکوم دیا لوگ سبا میں ہنگامہ کرنے پر کانگریس کے پانچ ارکان موت تل لوگ سبا میں سیکیورٹی کے معاملے پر اپوزشن جماعتوں نے زبردست ہنگامہ کیا جس کی وجہ سے سرمایہ اجلاس کے بکیہ مدت کے لیے کانگریس کے پانچ ارکان کو مات تل کر دیا گیا اور ایوان کی کروائی تین بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی منڈی سڑک حادثے میں نوجوان لکمہ اجل پنچے اسزلے کے منڈی علاقے میں پیش آئے ایک سڑک حادثے میں نوجوان کی موت واقع ہوئی زرائے نے بتایا کہ جماعت کو زرہ پنچ کے تحصیل منڈی کے علاقہ آڑائی میں ایک سکوٹ حادثے کا شکار ہونے پر نوجوان لکمہ اجل بن گیا یہ تھی آج دن پر کی کچھ اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے گا سچ نیوز نیٹورک کے ساتھ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ نگے بان